ایسے ڈیٹا انیلیس آپ نے سنا تو ہوگا کہ گوگل بہت زیادہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے اور وہ ڈیٹا ہر قسم کا کولیکٹ کر رہے اور گوگل میپس کو بھی آپ نے یوز کیا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا ڈیٹا ہے جو میپس کے اوپر ہم دیکھ پاتے ہیں فور اگزامپل آپ نے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی سفر کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں گوگل میپ پہ فٹ سے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں سے یہاں کا ڈسٹنس کتنے ہے اور مجھے بتا دو اگر کوئی بس جا رہی ہے ٹرین جا رہی ہے یا مجھے اگر بائک پہ جانے ہے پیدل جانے ہے یا مجھے کار پہ جانے ہے یہ سارے کا سارا کام کیسے ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ڈیٹا ٹائپ ہے جس کو آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے the ڈیٹا ٹائپ is called special ڈیٹا special ڈیٹا ہے کہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم جو graphical اور special location کے ساتھ میچ کرتے ہیں special location کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو آپ کے coordinate کے ساتھ میچ کرے coordinates جس کو ہم GPS coordinates بھی بولتے ہیں global positioning system global positioning system global positioning system نے دنیا میں ہر ایک point کو آپ کے coordinates کے ساتھ بنایا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ coordinates ڈالیں گے تو آپ اس point پہ پہنچ جائیں گے جہاں کہ وہ coordinate ہیں for example اس وقت میں فیصلہ باد کے اندر ہوں میں جیسے فیصلہ باد لکھوں گا google mac کے اوپر تو وہاں پہ وہ ان keywords کی base پہ coordinates کے ساتھ میچ کرے گا اور مجھے فیصلہ باد کے ایرد گردی ایسے boundary لگا کے دکھا دے گا تو یہ سارے کا سارا google data جو collect کرتا ہے اس کو geographical data بھی بولتے ہیں spatial location کا data بھی بولتے ہیں اس کو GIS data بھی بولتے ہیں اور اس کو GPS کا coordinates کا data بھی بولتے ہیں اس کو GIS data کیوں بولتے ہیں because a lot of companies use GIS کا data اور یہ data آپ different قسم کے analysis کے لیے use کرتے ہیں say for example آپ نے weather کو predict کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا different جو companies ہیں یا websites ہیں وہ weather کو اس طریقے سے دکھاتی ہیں کہ کوئی country ہے اور اس کا weather ہے کبھی ایک چیز جو ہے وہ red ہوئی ہوتی ہے دوسری جو ہے وہ green ہوئی ہوتی ہے کہیں پہ بہت زیادہ hotness ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے کہیں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے so that kind of data is kind of special data اور یہ navigation map کے لیے بھی use ہوتا ہے اور اس قسم کا data بہت زیادہ بہت زیادہ companies جو ہیں ان کے لیے useful ہے خاص طور پر ان companies کے لیے جو road map کر رہی ہیں construction کر رہی ہیں یا جتنی بھی آپ کی online amazon کی marketing ہے وہ سارے کا سارا آپ کے coordinates کی base پہ location کی base پہ چلتا ہے سب سے بڑی example اس کی میں آپ کو دیتا ہوں جو uber یا cream پاکستان میں چل رہی ہے وہ gis data کو use کر کے یا special data کو use کر کے چل رہی ہے یا in drive جو چل رہی ہے یہ سارے کے ساری companies کیا کرتے ہیں ان کے لیے جو most important data وہ special data ہے کیونکہ اسی data کی base پہ انہوں نے calculate کرنا ہے کہ اگر آپ point a سے point b کی طرف move کرتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں اگر آپ bike پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتنی price دینا پڑے گی اگر آپ bike پہ جاتے ہیں اگر آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتنی price دینا پڑے گی اور اگر آپ bus پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا pay کرنا پڑے گا it depends ٹھیک ہے تو وہ سارے کا سارا data جو ہے وہ gis data یا special data ہے this is useful for geographical analysis sports mapping and special studies ٹھیک ہے this requires specialized tool یہ آپ simply ایک simple pandas جیسی library پہ اس کو analyze نہیں کر پاتے یا آپ different قسم کے tools آپ کو specifically چاہیے ہوتے ہیں جیسے power bii کے اندر maps ہوتے ہیں یا tablet کے اندر maps ہوتے ہیں یا excel کے اندر maps ہوتے ہیں you need some kind of special tools to actually analyze this data اور جو tools اس وقت مشہور زمانہ ہیں وہ ہے gis tools یا آپ اس کو کیوں gis بول سکتے ہیں ایک بڑا مشہور زمانہ software ہے جو دوسرا ہے وہ ہے arc gis یہ دو ایسے software ہیں جو gis data کے اوپر بہت زیادہ analysis کرنے کے لیے آپ کو helpful ثابت ہوتے ہیں آپ r اور python بھی use کر سکتے ہیں بٹ یہ دونوں coding کے tool ہیں یہ no coding کے tool ہیں جو لوگ interested ہیں special data analysis کے لیے ان کو qgis اور arc gis کو سیکھنا بہت ضروری ہے and this data is more knowledgeable and you need a lot of special tools and also this is complex to interpret کیونکہ آپ کو بہت زیادہ analysis کرنا پڑتا ہے اس کی example میں بھی آپ کے سامنے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ google open کرتا ہوں google پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کوئی بھی ایک analysis لکھتا ہوں اگر میرے پاس یہ website open ہوتی ہے اگر آپ google پہ جائیں اور یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں google map جیسے میں google map لکھوں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس google map open ہو گیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں فیصل آباد میں جیسے فیصل آباد لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا بھی data میرے پاس آیا ہے یہ سارے کا سارا جی ہے اس data کی بیس پہ کام ہو رہا ہے تو آپ google maps کے طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فیصل آباد سے یہاں سے یہ آپ کو بتا دے گا کہ بس میں دو گھنٹے کا سفر ہے اور کار پہ دو گھنٹے تیس منٹ کا سفر ہے ویا ایم ٹو موٹر وے اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ شورٹ ہوگا یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو ٹائم اور بھی ڈیفرنٹ ہوگا so this data collection is very crucial to actually predict the time ٹھیک ہے اور بس پہ کیوں کم ہے کیونکہ آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہیں اور بس سٹینڈ سے گھر کا سفر جو ہے وہ بھی اس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے جو سوفوئرز ہیں QGIS ایک ایسا سوفوئر ہے جو جی ایس کے لیے ضروری ہے this is totally free software if you can master this software آپ دی ایس انیلیسز کے اندر اچھے خاصے master ہو سکتے ہیں and you can earn a lot of money بس صرف اور صرف جی ایس انیلیسز کر کے اور دوسرا سوفوئر جس کا میں نے نام بتایا وہ ہے ARK جی ایس آپ اس ٹول کو بھی سیکھ سکتے ہیں یہ totally free ہے online اگر آپ دیکھیں اگر آپ student ہے تب بھی free ہے اگر آپ employed ہیں کہیں پہ then you need to pay اور اس کی price اچھی خاصی ہے ARK جی ایس کی but you have similar option in QGIS تو یہ کچھ سوفوئرز ہیں which you can use and these are few tools جو آپ use کر کے special data کو انیلائز کر پائیں گے hopefully آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور اگر آپ اس summer کے bootcamp کے اندر انرول ہونا چاہتے ہیں تو description میں میں نے link دیا ہے ابھی انرول ہو جائیں June, July, August 2024 کے اندر آپ کو یہ course totally 3 ماہ کے اندر data analyst بنا کر چھوڑے گا اپنا خیار رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ